اسلام علیکم دوستو آج آپ کو ہائیڈ میں اپلسٹ اور اے فروزن میں جو چینجنگز آئی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ کافی لوگ ہیں اب وہ اس کو غلط یوز کر رہے ہیں اور ان کی ڈوائیس بھی بھی ریکوڑ رہے ہیں اور ان کی سیٹنس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ہائیڈ میں اپلسٹ میں بھی ایسی ہے اور اے فروزن میں بھی ایسی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پہلے کلیر کر دوں کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز یوز کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کا کوئی بھی ورزن ہو ان دونوں سیٹنگز کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہائی ورزن کے اوپر سیم ورک کرتی ہیں ٹھیک ہے تھرڈ یہ کہ میں یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ میتھر نہیں بتاؤں گا کمپلیٹ میتھر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں پہ تو ابھی صرف اپ ڈیٹس اور چینجنگز آئی ہیں وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ نے کمپلیٹ میتھر دیکھنا تو اس کی ویڈیو جو ہے میں نے ڈسکپشن میں ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چیک کیسے کریں گے کہ ہماری سیٹنگز صحیح ہوئی ہیں ہائیڈ میں اپلیس یا فروزن کی تو وہ اس کے لئے کافی ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں مومو ہوتا ہے اپلیس ڈیٹیکٹر ہوتا ہے لیکن میں ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا میں میں نے یہ چار بینکنگ اپس کیمی ہیں ٹھیک ہے جو صرف اور صرف میجس ہائیڈ سے ورک نہیں کرتی یا پھر میجس ڈینائل سے ورک نہیں کرتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ وہ ساری بینکنگ اپس سیلیکٹ کیمی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بینکنگ اپس پاکستان کی نہیں ہیں انٹرنیشنل ہیں پاکستان کی جو ہیں ان کی سیکیورٹی کافی ڈاؤن ہے وہ صرف میجس کی سیٹنگز سے بھی چل جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ میجس کی سیٹنگز سے نہیں چلتی ہیں ان کے لئے ہائیڈ میں اپلیس یا ایئر فروزن کی ضرورت پرتی ہے اس لئے ہم ان کو یوز کر رہے ہیں ایزا ڈیٹیکٹر کے ہماری سیٹنگز صحیح ہیں ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو گئی تو پہلے تو میں نے یہاں پہ صرف اسے میجس میں سیلیکٹ کرنی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ورک کر رہی ہے کہ نہیں تو یہاں پہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ میرا موبائل روٹیڈ ہے حالانکہ میں اس کو میجس کے اندر سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو ایسے کر لیتا ہوں تو یہ بھی کریش کر رہی ہے یہ اوپن نہیں ہو رہی اور اس کو بھی اگر ہم اوپن کر لیں تو یہ بھی کریش کر رہی ہے ایک یہ ہے ایمیریٹس اس طرح کی پاکستان کی ایپس ہوتی ہیں وہ چل جاتی ہیں اگر آپ میجس میں جیسے ایزی پیس آپ میجس میں آپ سیلیکٹ کر لو جائز کے میجس میں آپ سیلیکٹ کر لو وہ چلنا شروع جاتا ہے اب ہم ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کریں گے سب سے پہلے ہائیڈ میں اپلیس کی سیٹنگز ٹھیک ہے جسا ہے تو ہائیڈ میں اپلیس آپ کا سیکٹ اپ ہونا چاہیے جو جو چینج نجز آئی ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا ہائیڈ میں اپلیس آپ نے کھول لیا تھیک ہے سیلیکٹ ایفکٹیز ایپس میں آپ نے جانا ہے وہ اپ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اتھیک ہے اب یہاں پر میں اینیبل ہائیڈ پھر پرس کروں گا ٹھیک ہے اور پہلے ہم اینیبل آل ہائیڈ میں تسپ پر پرس کرتے تھے ہم اس پر نہیں پریس کریں گے ہم سلیکٹ ہائیڈ میتھڈ پر پریس کریں گے تو دوستو یہاں پر آپ کے یہ ٹک جو ہیں اس طرح سے لگے ہونے چاہیے ٹھیک ہے فائل ڈیٹیکشن اور میپ سکین جو ہے بلکل انسٹیبل ہو گیا میپ سکین تو ڈیل اوپر نے نکال ہی دیا یہ صرف اس ویو آئی میں ہیں فائل ڈیٹیکشن بھی اب جو ہے ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اس لیے یہ آپ نے ٹک نہیں لگانا یہ فرس تھی ٹکس لگانے ہیں تو ہر بینکنگ ایپ کے اوپر یہ ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ پب جی پہ بھی ورک کرے گا ٹھیک ہے ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ٹیمپلٹ جو اپنا بنایا تھا جس میں ہم نے ساری ایپ ڈالی ہیں اگر آپ نے ٹیٹرول نہیں دیکھا تو آپ اس کو دیکھ لینا ورنہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی گی گلکل بھی ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اوپر سے سیف کر دینا ہے یہ میں نے صرف ایک بینکنگ ایپ کے ساتھ کیا ہے اب دوسری بینکنگ ایپ کے ساتھ میں میں کر لیتا ہوں لیکن اس در ہم تھوڑا چینج کریں گے تاکہ آپ کو تھوڑا بود پتا چلے تو یہ جو بریمو ہے اس کو ہم کھولتے ہیں یہاں پہ انیبل ہائٹ پر پریس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم انیبل آل ہائٹ میٹر پر پریس کر دیتے ہیں جو ہم نے پہلے سیٹنگ کر کے رکھیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ بینکنگ ایپ کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ ورک کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم بریمو کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ اگین کرش کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے نا ہم نے اس کے بریمو میں جا کے ہم اس کے انیبل آل ہائٹ میتھوڈ کو آف کریں گے سیلیکت میتھوڈ کے اندب فرسٹ ہے ٹھیک لگا دیں گے اور اس کو سیف کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اب یہ ورک کریں گے اس کو میں پہلے فور سٹاپ کروں گا ٹھیک ہے اور اب میں اس کو اوپن کروں گا تو یہ دیکھیں اب یہ بریمو بھی ورک کرنا شروع ہو گیا اس طرح سے بھی لاسٹ ایپ بھی اس طرح سے ورک کرے گی یہ ایکست موبائل بھی ایسی ورک کرے گا ٹھیک ہے ایکسس موبائل کو اب ہم ایئر فروزن سے کر لیں گے ٹھیک ہے چک ان دونوں کو ہم نے ہائیڈ میپلیس سے چک کر دیا ہے لیکن ان میں ہائیڈ میپلیس کی اپنے کافی فائدے ہیں ٹھیک ہے اور ایئر فروزن کی اپنے فائدے ہیں ٹھیک ہے اور نقصان بھی دونوں کے اپنے اپنے الگ ہیں یہ میں آپ لوگوں کو میتھڈ بتا رہوں صرف باقی آپ پھر خود دیکھ لینا کہ اپنے ایئر فروزن یوز کرنا ہے یا ہائیڈ میپلیس یوز کرنا ہے اور ہائیڈ پویس میں لوگ کھلتی ہیں یہ بھی کرتے ہیں کہ ایلیس پوشٹ کی اپ ہوتی ہیں ان کے پاس ایلیس پوشٹ کا آپ کے پاس صرف شورٹ کٹ ہونا چاہیے اپ آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے اپ نے اپ ہے تو شورٹ کٹ بنائیں اس سے اور ایپ کی اس کو ہزی باکس انسٹال ہیں تو بیسی باکس کی اپ کرنے بھی کوئی اینسٹال کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے شیفر سے بزی باکس کا موڈیول ضروری ہے ٹھیک ہے تھرڈ لوگوں کے بار روٹ چکر ہوتا ہے اس کی اپ کو بھی ان انسٹال کر دیں ایک بار آپ نے دیکھ لیا آپ نے موبائل روٹ کیا ہے تو اس کی اپ کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اپس ڈیٹیک کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی ان انسٹال کر دیں تو ایل ایس پوز کے اندر بھی نا کافی لوگوں نے یہاں پہ یہ ہائیڈ میں اپلست ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے کافی ایپ سیلکی ہوتی ہیں پہ انہوں نے پب جی یا کوئی بینکنگ ایپ سیلکی یہاں پہ کچھ بھی سیلک نہیں کرنا انہوں لی اس چیز پہ ٹک ہونا چاہیے اور یہ ہونہاں چاہیے بس ٹھیک ہے یہ میں پچھلے ہائیڈ میں اپلیس کا جو میں نے کمپلیٹ ٹوٹرل ہونا ہے اس میں بھی بتایا تھا لیکن سٹل کافی لوگ گلتیاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ٹوٹرل تو ضرور دیکھیں ساتھ یہ جو اپ ڈیٹ سے گئرہ دینی تھی اس کے اندر بھی آپ کو یہ ریمینڈر دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہائیڈ میں اپلیس کا کمپلیٹ اور ہاں یار ہائیڈ میں اپلیس سے نا موبائل برک بھی ہو راتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے میجرس میں جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ایک یہ ایلس پوز والا موڈیول ہوتا ہے اگر آپ ریلو سے جلانے تو ریلو اپلیس پوز ہوگا زائی جسے جسے ہائیڈ میں اپلیس کی سیٹنگ آپ نے کیا ہے اور یہ ایک اپنا موڈیول ہوگا جب بھی آپ نے اپنے کو نکال کرنا ہے اپنے موبائل سے ریموو کرنا ہے تو آپ نے یہ بھی آف کرنا ہے اس کو بھی کرنا ہے اور اس کو بھی کرنا ہے اگر آپ ایک ریمو کرتے تو آپ کا موبائل برک بھی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا جیب سا ہے لیکن ڈیولپر نے بتایا ہے بھائی کہ اگر آپ ڈیریکٹ یہ موڈیول ہٹا دیتے ہیں اور یہ آپ کے موبائل میں رہا جاتا ہے نا تو آپ کا موبائل بڑک ہو جاتا ہے یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے ملناب کا سارے ڈیٹا جائے گا شاید آپ کے پیسی بھی لگ جائیں کر آپ کو ڈھوٹ نہیں کرنا آتا تو اس لئے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اس کے اوپر تھوڑا سوچنا ہے آپ نے کہ میں نے کیا بولا ہے ٹھیک ہے اب ائر ٹھیک ہے اے فروزن کی آئپ خود بھی ہائیڈ می اپلس میں تو ہم ہائیڈ می اپلس کو بھی آئیڈ کر دیتے ہیں ہائیڈ می اپلس ہائیڈ ہو جاتا ہے لیکن اے فروزن کے اندر ہم اے فروزن کو نہیں آئیڈ کر سکتے ٹھیک ہے تو اس لئے اے فروزن کی اپنی ایک ایپ جو ہوتی ہے اس کو موڈیفائل کرنا ہوتا ہے وہ میرے ٹیلیگرام چینل سے آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو اب جب آپ اس کا ٹیٹوئرل دیکھیں گے نا ایئر فروزن کا تب بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو خیر یہ ایئر فروزن کی ایپ آپ کو ہماری تیلیگرام گروپ سے ملے گی اور اس کے لئے زیادہ سی بات آپ کو تیلیگرام کی ایپ چاہیے آپ وہ پلی سٹور سے کریں گے تیلیگرام وی بی این سے چلتا ہے پاکستان میں بین ہے ٹھیک ہے اور نیچے یوزر نیم دیا ہے تو آپ اس کو سیچ کریں گے تو آپ کو ہمارا گروپ مل جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے یہ میجز کی ایپ اور ہائیڈ مائے پلیس اور ڈار کیو اور یہ جو یعنی کہ وہ ایپ میں نے سیلیک کر رہی ہیں جن کو بینکنگ ایپ ڈیٹیک کرتی ہیں جن سے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ موبائل روٹ ہوا ہے زیادہ سی بات ہے میجز سے پتا چلتا ہے ہائیڈ مائے پلیس نہیں ہونا چاہیے موبائل میں دار کیو اور یہ ڈیسیبل فلیگ آپ کو اس کی نالیج نہیں ہوگی لیکن یہ بھی ایلس پوز کے موڈیول ہیں جیسے ہائیڈ مائے پلیسٹ ہے نا یہ ہائیڈنگ کا کام نہیں کرتے لیکن پھر بھی اس لئے اس کو ڈیسیبل کرنا ضوڑی ہے کیونکہ ایلس پوز کے موڈیول ہیں جیسے ہائیڈ مائے پلیسٹ ہے نا اس طرح سے یہ ہیں ٹھیک ہے ان کو ساروں کو میں نے ڈیسیبل کر دیا اب جب میں ڈیسیبل کرتا تو ان کے نیم گریم رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے پہ پہ سیٹنگ میں جا کے چوز ایپس میں سے جا کے ساری ایپس سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ایمیٹی مینیجر بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس پہ میں ٹک لگا دوں گا یہاں پہ گرین نیچے بھی ٹک لگا دوں گا تو یہ دیکھیں اس کا نیم ریڈ ڈیسک مطلب کی ہے ابھی تک اس پہ ورک نہیں کر رہا ہے اب اس پہ بھی ورک کر رہا ہے اور یہ ساری ایپ جو ایمیری مینیو سے چلی جائیں گی یہاں پہ اب یہاں پہ مجس تھا یہاں پہ ہائیڈ دیکھیں اب ایکسیس موبائل بھی ورک کر رہی ہے اب اگر فور اگزمپل میں یہاں پر سے مجس کو کھول لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کا ہو گیا ٹھیک ہے تو اور اب میرا مجس باہر بھی آگیا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ منیو میں بھی آگیا میرا مجس ٹھیک ہے یہ مجس کی اپ منیو میں آگیا ہے میرے پاس کیونکہ اب یہ ادھر ریڈ ہے یہ باہر نکل رہی ہے اگرین دباؤں گا نیچے بٹن تو یہ دباؤر سے گرین ہو جائے گا ڈیسیبل ہو جائے گا مجس اب میں نے ایک بھائی نکال دی اب یہ دیکھیں یہ نہیں چلے گا اپنٹ کر لیتے ہیں اس کو اور یہ دیکھیں یہ گین آ رہا ہے ایکسیس موبائل اس نے روٹ ڈیٹیکٹ کر لیا گین یہاں پہ میرے فروزن میں جاؤں گا کرین اپشن پر پریس کروں گا ٹھیک ہے اور یہ ورکنگ اس کی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ایر فروزن کا فائدہ ہے اب ایر فروزن کو خود ہائٹ کیسے کرنا ہے وہ اس کی ایپ ایڈیٹ ہوتی ہے اس کی ایپ موڈیفائی ہوتی ہے اس کا نیم چ چینج ہوتا ہے پیکس نیم چینج ہوتا ہے اس سے یہ ایپ چھپ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایپ کیسے چھپانی ہے اس کا وہ ٹیٹورل ہے اور یہ چھپی چھپائی ایپ بھی آپ کو ٹیلیگرام سے مل جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ ادھے میسج کر کے لوگے تو ٹھیک ہے اور اب ایر فروزن میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں ان کا روٹ اٹھ جاتے ہیں یہ ایک کافی ضروری بات ہے یہ سن کے آپ نے ویڈیو بند کرنی ہے انہا بہت ایشو ہوگا آپ کو یہ ایر فروزن ہے جب بھی آپ نے موبائ موجوڈ سے ریبووٹ کر لیں اور یہاں سے آپ ریبووٹ کر سکتے ہیں بھی پور پر بٹن سے پاور آف کر کے آن کر لیں لیکن موجوڈ کی ایپ اس طرح سے یہ دیکھیں باہر ہونی چاہیے اب اگر یہ اس طرح سے گرین ہوتا ہے موبائل پاور آف کر کے آن کر لیتے ہیں تو پھر ایشو ہوتا ہے اس لئے آپ کی روٹ کی ایپ جو ہے موجوڈ کی وہ باہر ہونی چاہیے پھر آپ کو ری سٹارٹ کرنے ہیں سیم اگر آپ نے کسی ایپ کو سوپر یوزر抬یش دینے ہیں کسی کو روٹ الاؤ کرنا ہے تو پھر بھی یہ باہر ہونا چاہیے ورنہ اس کو جو روٹ الاؤ نہیں ہوگا